کہ مومنوں پر اللہ نے تمام نعمتیں اتا فرمائی لیکن احسان کا لفظ نہیں فرمایا اللہ رب العزت میں کہیں بے شک ہمیں وجود بخشا اور دنیا کے تمام طرح قسم قسم کے نعمتیں اتا فرمائی بنی روئے انسان کو انسان کو شک المخلوقات بنایا لیکن کہیں احسان کا لفظ نہیں فرمایا لیکن جب بات آئی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی جب بات آئی بیعست نمہ کی جب بات آئی آمد رسول کی تو اللہ رب العزت نے اشار فرمایا تحقیق کہ اللہ نے ان پر انہی میں سے ایک رسول مبوس فرما کر احسان فرمایا سبحان اللہ اور اس میں کوئی ڈاٹ نہیں اور کوئی شک نہیں کہ اب تو ہمارے درمیان کوئی رسول مبوس ہونے والے نہیں کوئی نبی مبوس ہونے والے نہیں لیکن کم تک اولاد رسول اولاد نبی ضرور ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں بات کرنا یہ چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے بنین بنین اور انسان کی رشتوں ہدایت کے لیے کمو بیش ایک لاکھ چوبیس ہلا یا دو لاکھ چوبیس ہلا انبیاء اور مرسل کو انبیاء اور رسول کو انبیاء اور رسول کو مبوس فرمایا لیکن جب رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو اب بنین اور انسان کی رشتوں ہدایت کے لیے کسے مبوس فرمایا اب بنین اور انسان کی ہدایت کون کرے گا انہیں راہ راست پر کون کامزن کرائے گا انہیں اللہ وحدہو لا شریف کا راستہ کون بتائے گا تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے یعنی بنین اور انسان کی رشتوں ہدایت کے لیے اپنے نبی کے اولاد کو مبوس فرمایا سبحان اللہ اولاد دو طرح کے ہوتے ہیں میں بتا نہ چاہتا ہوں اولاد دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں نسبی اولاد ایک ہے نسبی اولاد اور ایک ہوتے ہیں روحانی اولاد جیسا کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شیخ ابن عربی کو اپنا روحانی بیٹا فرمایا تھا اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں تو یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا رشتوں ہدایت کا لیکن خاص بات آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے سرزمین ہندوستان میں بھی یہ سرزمین ہندوستان کفرستان تھی کون سے اسی برائی نہیں تھی کوئی بودھ کی پوجا کر رہا ہے کوئی سرچ کی پوجا کر رہا ہے ہر طرح کی عید اور ہر طرح کی کیا برائیاں اس میں موجود تھی اب لوگوں کی رشدو ادایت کے لیے غریب نواز کو بھیجا گیا غریب نواز ہیں ہمارا آپ نے ان کے کمالات تو بہت سنے اور پڑے ہیں مگر ہم نے سمجھا نہیں غریب نواز کون ہے غریب نواز وہ شخصیت ہے ہندوستان ایسے نہیں آئے ہندوستان میں بہت سے بزرگانے دین لیٹے ہوئے لیکن جو مقبولیت غریب نواز کو ملی وہ کسی ولی کو نہیں ملی اس کی وجہ کیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے حضور غریب نواز سے بھی پیشتر بہت اللہ کے ولی آئے ان کے بعد بھی آئے لیکن جو مقبولیت جو شہرت جو رفاق جو عظمت غریب نواز کو ملی ہے وہ کسی کو نہیں ملی سبحانہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ سرکار خاز غریبی نواز سرکار خاز غریبی نواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ اس کی وجہ کیا ہے وہ وجہ بتا کر آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں جب غریب نواز کو بارگاہ رسالہ سے حکم ہوا کہ آپ اب ہندوستان کی طرف رکھتے سفر باندھے تو اس کے بعد آپ بارگاہ غوثیت میں حاضری دیئے اور پچپن دن کتنے دن پچپن دن ایک کمرے میں غوث عاظم اور ایک کمرے میں غریب نواز سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے مطالعہ کیا ایک کمرے میں غوث عاظم چونکہ چلہ کیے تھے وہ ایک کمرے میں غوث عاظم اور ایک ہی کمرے میں غریب نواز اب پتہیں دینے والا کیا دے رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کے بعد جب آگے چلے تو غریب نواز کو مقبول دیکھئے فیض تو اپنی جگہ پر ہے لیکن جب بات آتی ہے شیخ کی تو ایک کامل شیخ کی ضرورت بہت ضروری ہے بغیر شیخ کے کوئی کامیابی سلوک کی راہ تو چلتا ہے لیکن وہ سالک کامل نہیں ہو سکتا وہ سالک ہی رہے گا وہ کامل نہیں ہو سکتا وہ وصول اللہ کے منزل پر نہیں پہنچ سکتا لیکن غریب نواز اتنی ریاضت و مجاہدات آپ نے پڑے سنے ہوں گے کہ جنگلوں میں سلا جایا کرتے تھے پہاڑوں میں ریاضتیں کیا کرتے تھے غریب نواز تمام ریاضتیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن غریب نواز کے پیر مرشد ہے نا حضرت عثمان حارون سبحان اللہ حضرت عثمان حارونی آپ نے دیکھیں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کبھی مرید ایسا ہوتا ہے کہ پیر کی عطا سے اس کے مراتب اور درجات کیا ہے مرشد سے بھی آگے ہو جاتے ہیں مرشد سے بھی بڑھ جاتے ہیں انہی شخصیتوں میں غریب نواز کی شخصیت ان کا مقام حضرت عثمان حارونی ان کے پیر و مرشد سے بھی کئی عرفہ والا ہو گیا اور یہ کس وجہ سے ہوا دس سال یا کموں بیش دس سال آپ نے حضرت عثمان حارونی کی خدمت کی ان کی گھٹری کو سر پہ لادہ کر دیتے لے جایا کرتے تھے بہت خدمتیں کی اور حضرت عثمان حارونی کے اور بھی مرشد مریدین تھے لیکن ان تمام مریدوں میں جو مقام غریب نواز کو حاصل ہوا وہ کسی کو نہیں ہوا اس کی وجہ کیا ہے حیث عثمان حارونی خود فرماتے ہیں جب میں کعبت اللہ گیا حج کرنے کے لیے تو خانہ کعبہ کے قلاف کو پکڑ کر مہین الدین چشتی کے لیے دعائے کی سبحان اللہ اللہ اسے ایسا مقام اطافرما ایسا مقام اطافرما جو اس سے پیشتہ کسی کو نہیں دیتا جو اس کے بعد کسی کو دے گا وہ ہے مہین الدین چشتی عجمیرہ دی اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں پر غریب نوازم کا سلسلہ تعدم حیات قائم و دائم رکھے آمین السلام علیکم و رحمت اللہ